میں نے سلام کیا تو پیر صاحب نے کوئی مجھے اتنا نہیں پوچھا گیا کیسے ہو میں جا کے کرٹ گیا مجھے بڑا عجیب لگا کہ میرا حال شاہ نہیں پوچھا پیر صاحب مجھے پہچانا نسا ہے کہتا میں جا کے بیٹھ گیا تھوڑی دیل گزری تو کچھ لوگ آئے تو پیر صاحب بڑے پرتفاق انداز سے کھڑے ہو کے ان کو گلے لگایا بڑا حال پوچھا ان کا سارا کہتا میں بڑا ایران لگدہ پیر ابھیرا نہیں مجھے دیل دیل خریبا نہیں پوچھا میں نے زیر میں یہ خیال کہتا لگدہ پیسنل گل بڑے کہتا میں نے جیب سے اٹھانی نکالی اور جا کے ہاتھ میں رکھ کے میں نے کہا نظرانہ دوگے تو پیر توجہ کرے گا کہتا میں وہ لے کے پیر صاحب کے پاس آدم ہوا تو آپ نے ہاتھ میں رکھے دیل بھی حال نہیں پوچھا کہتا میں مایوس ہو کے واپس آگے پھر بیٹھ پھر دل میں خیال آیا انہاں سفر کر کے گجرات کانجو علاقہ گجرات کانجو یا کنجا 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 گجرات کا شہری اس جگہ کا بندہ کہتا ہے کہ دوبارہ اب سفر کا قرائے رہے گیا ہواپسی کا اور کچھ اوپر پیس میں نے کہا انہیں لگ ڈالنی پڑھنی ڈبل کر کے پیران دیو شایطان توجہ کرندی وہ کہتا ہے میں نے سکا چلو یا سفر ہو جائے گا تو جتنے پیسے اور ملا کے جو کچھ تھا نظر نیاز میں پیش کر دیا جب پیش کر دیا تو پیر سامنے اجانے لگا تو آپ نے ہاتھ پکڑ دیا سبحان اللہ ہاتھ پکڑ دیا فرمانے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ ہم کہنا ہے توجہ نہیں کرتے توجہ نہیں کرتے ہماری طرف فرمائے سیدھے تیری آزری وہ جو ہی لا چھٹی دی جدو گٹی لی آواز ہے اسی گٹی جا رہی ہے تیاؤ جنے جانا ہے تو دادری سوٹ کے دو آدم گٹی چاہتے ہیں آخری بات ان کے جو بیٹے تھے انہیں ٹرین بڑی پڑھتے ہیں بابوی شرکار یہ بڑا سفر پر پڑھنے کے لیے جاتے رہے بڑی دور سفر کرتے رہے ٹرین پر تو بابو جی کہتے ہیں ان کی بڑی پیاری بار بڑی نصیحت کی بار بابو جی کہتے ہیں پھلے ہو یہ جو ٹرین ہے نا ٹرین ہے یہ بڑی چمیش ہے بڑی چمیش ہے انہوں نے کہا جی حضور سمجھاؤ کہ میں سواری تے ہیں لیکن یہ اچھائی تُو ساتھ تُو ساتھ دھتے ہو تُو کو آ لیں اور آج بندے تو ٹرین دا انجن پر ساتھ دھتا ہے کیا حضور انجن جناب نے فرمایا انجن ایک کے انجن ایک کے تے پچھے جنہیں ڈبے نے اس سارے کوئی یعنی ایکانومی تے بزنس دو یعنی ڈوی یعنی اپنے جاستے ڈوی یعنی نا ایکانومی عوام بندیاں کے علم جگہ ہے تے بزنس کلاس ہگی علم دس بارہ سیٹہ ہوتی یعنی جاہ دے اسی طرح یعنی ایسی ناون ایسی سمجھ دو انجن ایک کے تے ایسی تے ناون ایسی دو آنو کھچھ دا پہ ہے کی دو آنو کھچھ دا پہ ہے فرمایا اسے طرح پیر ایک گونہ دا ہے گناہ دار آ جائے گناہ دار آ جائے نیکو کار آ جائے پیر دو آ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ اور جتا جانتا ہے انجن ڈبے لیوں سے پاسے ٹوڑ دے جائے فرمایا اسے طرح پیر جتا پیر دا پلڑا بڑا پڑھ لی بیٹی دے چھڑ دا پیر دے بیعت آپ بات پاکے بیعت کر لیں پھر پیر جتا جاتا جائے گا مرید بھی یوں تر چلدہ دے گا سو اس بات سے یوں نقوس آنے کن سی آنے یہ نہ دا ذکر باعث ذکر بلکہ امام سخابی نے صدیس امام مخاری نے نہیں لکھا ہے فرمایا کہ تنزل و رحمت ان دا ذکر السالح فرمایا اللہ اس جگہ تے اللہ دی نحمت نازم ہوگی حضور نے فرمایا جتنے لیک بنے آدھا ذکر پیر ہے یقین ان اتنا ہمت ہے برکت اللہ پاک مزید برکت اللہ انہاں دے گویٹی آمی اللہ پاک